درست ہے دیکھیں سب سے پہلے چیز یہ کہ کسی کا گناہ کرنا دوسرے کے لیے گناہ کرنے کی دلیل نہیں ہے جیسا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلم کے روایت میں ایک آدمی نے سو ختل کیا تھا پھر توبہ کیا تو کوئی ختل کرنے والا اس حدیث سے یہ نہیں لے سکتا کہ میں یہ تو ایک ہی کیا بھی ابھی تو 99 باقی ہے 99 کے بعد پھر دیکھیں گے پھر توبہ کریں گے اس کو سمجھ سو کے بعد آئی تھی اور وہ حقیقت میں نادم ہوا تھا اس سے پہلے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ توبہ خبول ہوں گی نہیں ہوں گی اس نے 99 ختل کے بعد ایک آدمی سے پوچھا کیا میری توبہ ہے وہ آدمیوں کو علمی تھا اس نے کہا تیری توبہ کا ہے 99 وڈر کر دیا وہ ایک سیریل کلر تھا مطلب مارنے کی اس کی عادت تھی اس نے 100 کا چونکہ اس کا ٹارگٹ تھا پورا کر لیا اس کو مار دیا کہا پھر 100 پورے کر لیتا لیکن پھر نادم ہوا لیکن اس کو بتانے والا نہیں تھا پھر ایک شخص ملا جس کو ہی علم تھا ریال نالج تھا اس نے کہا تیرے توبہ اور تیرے رب کے بش میں کون آ سکتا ہے کر ابھی بھی معافی 100 کے بعد بھی تو اسے ریال نالج ملا کہا لیکن اس بستی میں رہیں گا تو خونی کرتا رہیں گا اس بستی میں جوان ایک لوگ ہے اس نے توبہ کی نکلا اس بستی سے اور نیک لوگوں کی طرف چلا وہ نادم تھا اور عمل کر چکا تھا کہ اب مجھے اس بستی میں نہیں رہنا ہے لیکن یہاں جو پہلے فرینڈ نے غلطی کی اور اللہ سے توبہ کی دوسرا کیا کر رہا ہے اس کے گناہ کو بیس بنا کی بل رہا ہے میں توبہ بات میں کروں گا 100 مدر کر 100 مدر کرنے والے کو نالج نہیں تھا کہ اس کی توبہ یہ نہیں ہے اس لیے کیا اس شخص کو تو پتا ہے نا توبہ کا کونسپٹ ہے تو توبہ کے کونسپٹ کا مسیوز اور ابیوز کر رہا ہے یاد رکھی جو لوگ گناہ کو اس بنیاد پر کرتے کہ توبہ ہیں نا اپنے بس کر لیں گے اللہ تعالیٰ دیکھا گیا اسے لوگوں کو توبہ کا موقع نہیں دیتا